جب ریائے ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران حضرت یمید تو ہمارے اوپر کچھ ہونے والا نہیں یہ شاید کسی کو گرمان ہو کہ یہ آٹھ تاریخ کے بعد بدلہ بدلہ موسم ہوگا وہی آبلے وہی جلن درد دل میں کوئی کمی نہیں وہی کچھ ہوگا وہی ڈاکو چور دٹیرے بدماش گنڈے وہی ہڈیاں نوچنے والے جو ہے جسم کو نوچنے والے خزانوں کو دبوچنے والے وہی شرمناک ماحول ہوگا کوئی تبدیلی آنے والے نہیں خام خواہ مشکت میں نا پڑے ایسے نا امید لگا کے بیٹھنے کچھ ہونے کچھ ہونے والا نہیں حضورت کا ذکر اہل ایمان کے لیے قلب اور روح کی تسکیم کا سبب ہے اور ہم جب آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کا تذبہ روح سنتے ہیں تو ہمارے دل میں قلب میں روح میں حرمانیت اور سکون اترنا شہدہ پر ہے چونکہ آپ کا نام ہی اتنا دل آویس اتنا سرور اندیس اور اتنا میٹھا ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ ان کا نام بدوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے گول بہاروں جیسے اور اصحاب ستالوں جیسے ان سے پیارا اور نہ گوئی ان سے پچھڑ کے ڈکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے اللہ نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے اور اہل ایمام کے لیے آپ کے ذکر کو وجہ پرار جہاں بنایا ہے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرغات شرع دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھانڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور دل کو قرار نہ پہنچے مترب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانِ تمنا کا قصہ چونے تک کے بھیانت لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے ہمارے لیے تو یہ قرار جہاں ہے تسکینِ قلب ہے اور سرودِ باطن پر ان کا تذکرہ ان کی باتیں اور ان کے فضائل و مناقب کی خوبصورت اور دل آویز کا حانیا ہمیں تسکین دیتی ہیں ہمیں قرار دیتی ہیں حسول اللہ کے حسانات ہیں ہمارا بال بال کرزِ رسالت میں چکڑا ہوا ہے خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر آپ میں آتے ہمیں اپنے آپ کی شناسائی بھی نصیب نہ ہوتی عرفانِ ذات بھی نہ ہوتا خودی کا تاپل نہ ہوتا اپنے آپ سے بھی ملاقات نہ ہوتی اگر وہ جلوہ کرنا ہوتی مجھے بتاؤ کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوہر سے یہ انسان جس کے سر پہ کرامت کا تاج رکھا گیا ہے اولادِ آدم کے سر پہ اللہ نے عزتوں کا تاج رکھا کرامت کا تاج رکھا اس کو شرف دیا وہ پوری کائنات کی تخلیق اس کے لیے ہوئی جو کچھ زمین میں ہے وہ عزت انسان کے لیے زمین فصلیں اگاتی ہے زمین کی ضرورت نہیں ہے انسان کی خدمت کے لیے جانور پوک دیتے ہیں تو انسان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے درخ آکسیجن پیدا کرتے ہیں چھوہ فرام کرتے ہیں پھل دیتے ہیں تو انسان کی ضرورت دیں گے پوری کائنات کا چخ بھون رہا ہے انسان کے لیے وَالَّذِي خَلَكَ لَكُمْ مَعْفِ الْعَرْبِ جَمِلَى تو یہ تو اس کائنات کا مقصود ہے لیکن یہ اپنے آپ کوئی نہ پہچان سے تاکرمیں کون تو اس نے حیوانات کو چوبائیوں کو بہائن کو حشرات الارض کو اجرام فلکیا کو مظاہر فطرت کو بہتے پانیوں کو چلتی ہواوں کو کس کس کو اپنا معبود نہیں مانے انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے کہ یہ مچھلی پھٹنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں اس کو بھی انسان نے اپنا معبود سکتا ہے سانپوں کو بچموں کو حشرات الارض کو درختوں کو اس نے اپنا معبود بنایا مٹی کے مادوں کے آگے سڑدہ ریز ہوا پتھوں کے اسنام کے آگے پہشانی کے تقدس کو اس نے پامال کیا لکڑی کے وصل پوچھتا رہا اس کی تاریخ اتنی شرمناک ہے لیکن یہ تو میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آکے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں یہ تیری تحلیز کے نوکر ہیں یہ درخت تیرے معبود نہیں ہو سکتے تیری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے تجھے اکسیجن فراہم کرنے کے لیے تجھے چھو دینے کے لیے تجھے پھال فراہم کرنے کے لیے تیرے ہندن کے کام آنے کے لیے یہ درخت پیدا کیے گئے ہیں یہ چاند سورج ستار عجرہ میں فل کیا تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیا ان جانوروں کو پوچھ رہے ہیں یہ تیری سواری کے لیے تیری بارداری کے لیے تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات بہم پہنچانے کے لیے پیدا کیئے گئے اگر نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اگلی اٹھتی ہے وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے فلوش کو پوچھتا ہے یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے وہ بھاگتا ہوتا ہے درختوں کو پوچھتا ہے جا میں نہیں تو ہی کہہ رہے تمہیں اللہ کا رسول گل آ رہا ہے درخت کو بھاگتا ہوا آ کے قدموں میں سلامی آ دیتا ہے اب انسان کی عام کھلتی ہے کہ جن کو میں معبود سمجھتا تھا وہ تو میری دھیلیز کا نوکر نکلتا تھا جس کو میں خدا مان رہا تھا وہ تو انسان کی اگلی کے اشاروں پر رکس کرتا دیکھائی دے رہا ہے اب اس کی آنکھ کھلی اس کا فہم جاگا اور اب اس کی ٹون ہی بدل گی اس کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا اب اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھتی ہے یہ جو درختوں کو اشراتِ ارض کو اجرامِ فلکیہ کو درختوں کو ہواوں کو چلتے پانیوں کو اور بہتی ندیوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا اب ذرا اس کا بدلہ ہوا لہجہ دیکھیں اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے میں مسجودِ ملائک ہوں مجھے انسان رہنے دو کہتا اگر مجھے فرشتہ بھی تم نے کہا تو اس سے بھی میری عزت میں فرق آتا ہے کیونکہ فرشتوں کی پہشانی بھی تو میرے حضور جھکتی رہی اب اس کا باطن جاگتا ہے اور اس کی خود ہی جاگتی ہے اور اسے اپنے آپ کی سمجھ آنے لگتی ہے کامتا ہے دل تیرا اندیش آئے تو فان سے کیا نا خدا تو بہر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو دیکھ آ کر پوچھ آئے چاکے گرے با میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محمل بھی تو وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکھی ہو گیا میں بھی تو مینہ بھی تو مستی بھی تو محفل بھی تو آہ کس کی جست جو آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو رہ رو بھی تو رہبر بھی تو منظر بھی تو بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام کرے اب اس کو پتا چکا کہ میں کون ہوں اور خود ہی سے ملاقات ہو اپنے آپ سے ملاقات ہو تو خدا شناسی تو بڑی دور کی وعد ہے یہ خود شناس بھی نہیں تھا خود شناسی کا نور بھی بلا تو حضور کی بیلیز پر آیا اس ذات پر آکے اس کو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہیں اللہ اکبر تو یہ یہ دیمت جو ہمیں نصیب ہوئی تو ساری زندگی پہشانی میں پہشانی کو سجدے میں رکھ کے شکریہ دار کرتے رہیں اس کا حق شکریہ دارنا ہوئی خود شناسی بھی نہیں نہیں تو آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے پی ایشٹی ڈاکٹر ہے اور وہ بودھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے کتنی بھاری اور بھار کم لگری لیکن اکلو فہم اور ادراک کہاں بھاس چگنے گئی جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے اس مٹی کے ماغن کو اس پتھر کے سنم کو اس لکڑی کے بسن کو وہ اپنا معبود مان رہا ہے اور اس سے آج تے مان رہا ہے دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیش آپ کو تبرک سمجھ کے چسکیں لے کے دیا اس کی تبا میں کوئی نفاست نہیں ہے اس کی اس کی طبی معلومات اس کو کچھ فراہم نہیں کرتی کہ یہ متعفن اور بدبودار چیز کیا اس کے لیے شفا کا سبب اور اس کے لیے بہتری کا ذریعہ ہو سکتی لیکن اس کو تبرک سمجھا ہے دوسری جانب میں اپنے دعاوں کی مسجد میں ایک آٹھ سات سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا تھا تو اس نے پانی معمول سے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا تو جڑپنے کے لہجے میں میں نے کہا کہ تمہیں اتنا زیادہ پانی کھولا ہے تو وہ لجاجت برے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے کہ حضرت میں بیلی سے گزر رہا تھا تو کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹہ میرے پانچے پہ گر گیا ہے اور میں سکول جا رہا ہوں وہ کسی دار علوم کا فارغ تاثیر عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیزہ و خفیفہ کے آتام پڑے ہوں وہ سات آٹھ سال کا دوسری تیسری کلاس کا ایک بچہ تھا جو پانچے کے اوپر پڑے ہوئے جانور کے پیشاب کے غیر مرئی چھینٹے بھی گوارہ نہیں کرتا اور ادھر ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے تو اندر سے آواز آئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس آٹھ سال کے بچے کو سمجھ ہے تو آواز یہی آئی کہ میاں وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا دیا اس لئے تقدس اس کی حرور تک اتر آیا تو زندگی کا نور باطن کے اجالے اور اندر کا سرور اگر مصیب ہوگا تو اسی چوکٹ سے نسید اللہ اکبر غیرانی علیہ الرحمن نے کیا کہا تھا کہ نہ خیرت کی روشنی تھی نہ جنو کی آگئی تھی نہ جنو کی آگئی تھی تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تیری آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھی تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان ہے تو زندگی کا سارا جمال زندگی کی ساری خوبصورتیاں اسی دہلیج سے لگے ہیں مجھے بتاؤ کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگوز کر دیتا ہے اور معاشرے سے داد باتا ہے یعنی کیسا صفاق معاشرہ تھا کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے گڑا گھوز کے زندہ درگوز کرتا ہے اوپر سے مٹی انڈھیلتا ہے اور اس چھوٹی سی بچی کے ننے سے ہاتھ جڑے ہوئے زندگی کی خیرات مانتے ہیں لیکن اس صفاق باپ کے دل میں ذہم کا جذبہ بدار نہیں ہوتا اور وہ مٹی انڈھیلتا ہے اس بچی کی سسکیاں اس کی آہیں اس کی چیخیں اور اس کے جڑے ہوئے ننے ننے ہاتھ اس مٹی میں دب جاتے ہیں اور جب وہ وہاں سے واپس آتا ہے تو معاشرہ داد دیتا ہے تو انہیں کارنامہ سے انجام دیا تو انہیں اپنی عزت بچا لیا اپنی پگڑی کے کلس کو نیچہ ہونے سے بچا لیا جو بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگوز کرتے آیا تھا یہ کوئی وہم نہیں حقیقت ہے قیامت کے دن سب سے پہلا مقدمہ جو ہوگا وہ ان بچیوں کا ہوگا قبروں میں گڑی ہوئی اللہ ان بچیوں کو اٹھائے گا چونکہ ان کی نہ کوئی ایف آئی آر کٹی نہ ان کے لیے کسی نے آسو بہائے نہ ان کے لیے جو ہے وہ کسی نے محبتیاں جلائیں نہ کسی ادارے میں کسی ایوان میں ان کے لیے کوئی احتجاج ہوا نہ کسی نے ان کے لیے بینر اٹھائے زندگی سمیت ریت میں دب گئی ہو آج قیامت کے دن پہلا مقدمہ ان کے ان کا لائے گئے اول ما یحاصبو بھیل عبد یوم القیام القتل سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا لیکن پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا اور حدیث پاک پہ آتا ہے جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی یعنی پورا جملہ بھی نہیں بولا جو کسی کے قتل کا ذریعہ بن گیا ہو کسی کے قتل کے جملے میں صرف آدھے جملے سے بھی مدد کی قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھتا ہوگا آئیس ان رحمت اللہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم اور مایوس ہے اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی جس نے بیٹی زندہ درگور کر دی اپنے ہاتھوں سے تو پہلا کیس یہ کھولا جائے گا اور اللہ ان بچیاں سے پوچھے گا بے یہ زندہ ان کو تیڑا کس جرم میں قتل کی گئی اب ان کو کیا بتا کہ ظالم باپ نے یہ قیامت کیوں توڑی ظالم باپ کے ٹہرے میں کھڑا ہے اس سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ تم نے یہ قیامت کیوں توڑی لیکن اللہ ان ظالم باپوں سے پوچھنے کی وجہ ان بچیوں سے پوچھ رہے اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں کہ وہ ظالم باپ اتنے بڑے بجرم ہیں کہ اللہ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کہ ان سے یہ بھی پوچھا جائے اور یہ ڈھٹائی سے جرم ہوتا ہے لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا ایک آواز بلند ہوتی ہے وہ آواز آپ نے سنی ہے لیکن اس کو قلمہ تحصیل کے معنی میں آپ نے سمجھا ہوگا لیکن اس تناظر میں اس کو دیکھی ہے جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ چھاتی چوڑی کر کے چلتا ہے اور کہتا ہے میری پگڑی کا کلس نیچہ ہونے سے بچ گیا اور معاشرہ بھی اسے داد دیتا ہے اور یہ جرم نہیں ہوتا تو جس معاشرے میں بیٹیوں کی یہ تظلیم اور تحقیر ہو رہی ہے اس معاشرے میں ایک آواز آتی ہے لوگو سن لو میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ سارے ظلم کی نفی ہوتی ہے میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ جب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملاقات کے لئے آزر ہوئی ہیں تو حضور اٹھ کے استقبال کر دوں فَعَجْلَ صَحَافِ مَجْلَسِ اور اپنی مصدد کی اوپر بٹھاتے ہیں دنیا کو بتایا کہ بیٹیوں زندہ درگور کی جانے والی نہیں ہیں عزت کی مصدد پر بٹھائی جانے والی اور آج بھی جو بیٹیوں کے لئے عزت موجود ہے یہ میرے حضور علیہ السلام کی دی ہوئی ہے میں نے ایک بوڑے شخص کو مزدوری کر کے دیکھا اس کی قمر پر بوری لدی ہوئی تھی تو میری شناس آئی تھی تو میں نے اس کو کہا اتنے بھراپے میں آپ کام کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اس کا لہجہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولا اس نے ایسے کہا کہ حضور اٹھ میرے ایک بیٹی رہتی ہے جس کا بھی میں نے نکال کر رہا میں نے کہا یہ بوڑا باپ اس بیٹی کے لئے بھراپے میں دکھے کھا رہے ہیں یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا یہ بیٹا یہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں یہ تو زندہ درگور کرنے میں باپ کے ساتھ شامل ہوتا تھا میں نے پردیس میں پتھر کوٹتے لوگ دیکھے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کی شادیاں کرنے ہیں بھائی وہاں جوانیاں کاٹ دیتے ہیں کہ ہم نے بہنوں کی شادیاں کرنے ہیں یہ تو زندہ درگور کر رہے تھے ان کے سینے میں بیٹیوں کا پیار کس نے ڈالا جواب آیا ملاد وعالی حسول تو یہ ایک دن کے ملاد سے حق ادا نہیں ہوگا ساری زندگی ان کے نام کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہم آئے چند نارے لگا لئے اور واپس سے لے گئے ہمیں اپنی زندگیاں حضور کے نام کرنا ہوگا ان کے لائے ہوئے نظام کو اپنی زندگی میں اتارنا پڑے گا اپنی زندگیوں کو منظم اور مرتب کرنا ہوگا ان کے لائے ہوئے نظام کی مطابقت میں میرے استاد فرماتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے اور تمہیں بتانا پڑے لیں آپ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب اسلام کے خانے میں اسلام کے طور پر لکھا ہوا آپ فرمائے کرتے تھے نہ کسی کو بتانا پڑے نہ کہنے کی نوبت آئے تم دور سے چلے آ رہے اور لوگ دیکھ کے کہیں وہ دیکھو حضور کا بولا تمہیں بتانا نہ پڑے ہم عاشق رسول تمہارے چہرے بتائیں کہ یہ عاشق رسول تمہارے رویہ بتائیں کہ تم عاشق رسول تمہارے ہمسائے بتائیں کہ میری ہمسائی کی میں عاشق رسول بستا ہے تم نے جس سے رشتہ داری کی ہو وہ بتائیں یہ واقعی سچ عاشق رسول یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے تو دعویہ کرے گی ہم عاشق رسول ہیں لیکن کسی کی بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے تو ہم اس کی زندگی اجیرن بنا کے رکھ دیں ہمسائے ہم سے تنگ ہوں ان کو عذیت دی ہوئی ہو اور ہم عاشق رسول کا ٹائٹل یہ دنیا میں بھوم پر رہے ہم لوگوں کے لیے عذیت کا سامان پیدا کر رہے ہیں اور ہم عاشق رسول کے لائیں ہماری دکان سے دو نمبر سودا ملے اور ہم کہیں ہم عاشق رسول ہیں جب ہمارے ساتھ یہ ٹائٹل لگ گیا کہ یہ عاشق رسول ہے تو پھر ہم سے کوئی بے دھرک ہو کہ دودھ خریدے کے ملابت ہو ہی نہیں سکتی یہ عاشق رسول ہے دکان سے دو نمبر سودا بک ہی نہیں سکتا یہ عاشق رسول ہے شادی کرنی ہے بے دھرک ہو یہ عاشق رسول ہے لیکن ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہمارے رویے سارے ہو کہ جو منافقین والے اور ہم نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں عشق رسول یہ زبان کا دروہ نہیں ہے یہ عمل کا ثبوت ہے عاشق عاشق ہر کو یاکھے پر عاشق بندہ مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندہ پر عاشق پیندہ بر کے اپنی زندگی کو ان کے نام اس طرح لگاؤ کہ پتا چلے کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں ہمارے رویے بتائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے علام ہیں اور سچے علام ہیں اور ہم سے دوستی کرتے ہوئے ہم سے رشتداری کرتے ہوئے ہم سے کاروبار کرتے ہوئے کسی کو جھجک نہ ہو کیونکہ یہ ٹائٹل ہے اور یہ اتنا مقدس ٹائٹل ہے کہ اب یہ ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ فراد کرے یہ جھوٹ بولے اور یہ عذیت کا سماع اور سبب ورز اللہ اللہ کے محبوب الاسلام نے غضو کیا اور صحابہ غضو کے پانی کو زمین پر گرنے دیتے اپنے ہاتھوں پر مل لیتے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں پر مل لیتے اور جن کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہروں پر مل لیتے تو حقہ قریم نے جب صحابہ کی اس عمل کو دیکھا تو فرما تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ میرے غضو کے پانی کو تم زمین پر نہیں گرنے دے رہے یعنی میں نے اس کا حکم تو نہیں دیا تمہیں لیکن تم اس پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تو اس کا کیا سبب ہے بجا کیا ہے ما یحملکم علا حضو تو صحابہ نے ارز کی حب اللہ و رسول اللہ اس کے رسول کی محبت ہمیں اس بات کی طرف لے کے آئی ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے تو حقہ کریم نے ان کی اس محبت کی نفی نہیں کی لیکن کہیں محبت صرف یہی نہ رک جائے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اس کو تین کام بھی کرنے چاہیے یہ کر رہا ہے تو تین کام بھی کرنے چاہیے وہ کیا جب بولے سچ بولے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں فیانت نہ کرے اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کی ہمسائیگی میں کوئی آبسے تو ہمسائیگی کا پورا پورا حق ادا کرے تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نگفنے دیتے لیکن یہ تین چیزیں بھی یاد رکھو کہ زبان تمہاری سوائے حق کے کبھی بات ہی نہ کرے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے کہا نہیں بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے آخر بشری تو ہے کبھی زندگی میں کمزور لمحے بھی آ جاتے تو پھر کہا کہ اچھا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہا نہیں مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے بلکہ فرمایا اولاد مبخلتن ومجبیناتن جو اولاد ہے یہ بندے وہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتے تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتے بندے کے پاس جب اولاد نہیں ہوتی ہے کیلہ ہوتا ہے کم آرہ ہوتا ہے تو بہادر بھی زیادہ ہوتا ہے شاہ خرچ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن جب اولاد آ جاتی ہے تو پھر وہ فرمایا مبخلتن ومجبیناتن تھوڑا تھوڑا بخیل بھی ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا وہ کمزور ہو جاتا ہے بزدر پڑ جاتا ہے تو کہاں ہو سکتا ہے مومن ہوتا ویسے سخی ہے اس کی فترت سخی ہونا لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے کوتا ہی ہو جائے بخل ہو جائے ہوتا مومن بہادر ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدر بھی ہو جائے یہ دو سوال ہوئے پھر تیسرا سوال ہو جو اسے پوچھا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آقا کرین افبائی جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ تیش شدہ بات ہے اس میں کوئی گنجاش نہیں ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ ہوئی نہیں سکتا تو میں اور آپ دیکھیں گے ہمیں دعویٰ ایمان ہے تو ہماری زندگی میں جھوٹا ہے آج تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو سوڑا بھی دکتا میں کہتا ہوں جاپان والوں کا کیسے دکتا ہے وہ تو جھوٹے کبھی قریب نہیں گئے جھوٹ تو انہیں زندگی میں نے کبھی بولا تو ان کا سوڑا کیسے بک جاتے ہیں تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید یہ فن ہے یہ ایمان کی کمزوری کی تو مومن جھوٹا نہیں ہوتا مومن سچ گولنے کا بھی ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر سچائی جڑی ہوئی ہے فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ گولتا ہے تو اس کے موں سے بدبو نکلتی جس کو ہم تو نہیں سنگو پاتے لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں اور رحمت کے فرشتے ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں بدبو جب نکلتی ہے جھوٹ کی وجہ سے تو ایک میل فرشتے پیچھے ہٹ گئے اور ایک گھر کے اندر باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے ماں بھی جھوٹ بول رہی ہیں بیٹے بھی جھوٹ بول رہے ہیں وہوں بھی جھوٹ بول رہی ہیں بیٹنیاں بھی جھوٹ بول رہی ہیں تو فرشتے تو کئی کئی میل دور پیچھے ہٹ گئے ہو گئے ہیں اب ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے جو برکت لے کر آنے والے فرشتے تھے وہ تو کئی میل دور کھڑے ہیں وہ تو اندر آئی نہیں سکتے اس لیے کہ جھوٹ کی بدبون کو اندر نہیں آنے بھی اور ہم نے کیا نکالا اس کا راستہ ہم نے کہا کسی نے تعویز ڈال دی کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے عمل کر دیا ہے پھر باغ عاملوں کے پاس اب عامل صاحب تو بیٹھے اسی کام کے لیے وہ تو ساری دکانداری سے جا کے اسی کام کے لیے بیٹھے اور کوئی گاہر کائے اور اس کو مزید زوف اور اتقادی کا مریض بنائے تو عامل نے کہا تُو اچھا ہو گیا وقت پہ آ گیا اگر لیٹ ہو جاتا تو یہ تعویز چل جانے تھے تو تلا ککھ نہیں رہنا تھا اب ہر اطوال کو چوکی بھنے پڑی اور یہ سوچا ہی نہ کہ میرے گھر کے اندر جو برکتی ہے وہ جھوٹ کے تعویز پڑے ہیں جو جادو ہوا ہے وہ جھوٹ کا ہوا ہے جس کے سب آپ سے میرے گھر سے برکت اٹھ گئی وہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے اور تعویزوں پہ تعویز لے کے گھول گھول کے پی رہے ہیں چوکاٹوں پہ بھی رکھ رہے ہیں دختوں پہ بھی بان رہے ہیں چھڑکاؤ بھی کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا سارے عامل غلط ہوتے ہیں نانمیں فیصد عامل غلط ہیں سو میں ایک ٹھیک بھی ہوتا ہے زیادہ تاککو چور لٹے رہے بیٹھے ہیں تو کوئی سو میں ایک اچھا بھی ہوگا تو یقیناً ظاہر اچھی ہوتے ہیں لیکن عمومی رویہ یہ ہے کہ یہ سب مکرو فرید کا دندہ ہے یہ سب کمائی کے کاروبار اور ہم نے یہ نہ سوچا کہ جو ہمارے اندر نحوستیں اتری ہیں یہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے یہ جھوٹ کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے نیڑے نہیں آئے جب رحمت کے فرشتے نیڑے نہیں آئے تو رحمت تو ان کے ذریعے پہنچنے تھی اور ہم پھر ایک نئے زوفل اتقادی کے مرض میں مقتلع ہو گئے اور جب زوفل اتقادی کا مرض آتا ہے پھر توحید کا روح چھن جاتا ہے پھر اللہ کو چھوڑ کر کے نہ جانے ایسے ایسے لوگوں کے پاس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے چھے چھے سال سے غسل بھی نہیں کیا ہوتا اور ان کو ان کی بدبو بھی کوئی فیض نظر آ رہا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جھوٹ کے بدبو سے ان کا باطن مرضہ ہو گیا تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سچ لانا ہوگا اور سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا پھر زندگی نور سے روشنی سے اجالوں سے مالا مال ہوگی اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرضبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق بھی ہیں اور عمید بھی ہم اس طبی کے ماننے والے ہم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں ہماری زندگی کے اندر تو سچ ہی سچ ہونا چاہیے اور سچ کے ساتھ ہمیں جھوڑ کر کے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوگا فرمایا جو سچ ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے اس کا نتیجہ جہنم میں اس لیے ہمیں سچ کے خوگر ہو کر کے اپنی زندگی کو منظم کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں یہ جتنا مڑا علاقہ ہے لاکھوں نفوس پر مشتمل ہوگا یہ میرے پاس جو بیٹھے ہیں یہ چند سو لوگ ہوں گے ایک ہزار ہوں گے ڈیڑھ ہزار ہوں گے اتنے لوگ پئی لاکھ لوگوں میں سے یہ چند لوگ ہیں لیکن اگر آج اس مجلس کے اندر صرف اتنے لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف یہی عظم کر کے اٹھ جائیں کہ آج کے بعد ہماری زندگی میں جھوٹ نہیں ہوگا تو آپ کا علاقہ دیکھیں ایک مہینے میں بدلہ بدلہ دکھائی گے لیکن ہمارا ہمیں تقریر سننے کا بھی ایک چسکہ ہے ہم تقریر کانوں کے تلزس کے لیے سنتے ہیں کانوں کا ایک نشاء ہے نا اس لیے ہم محفل تقریر یہ ساری چیزیں ہمارا کانوں کے تلزس کے لیے روح کی زندگی نہیں ہے اس لیے جتنی تقریریں آج ہو رہی ہیں ماظرین میں کبھی اتنی ہوئی تھی چینلز کو لو تقریریں ہیں یوٹیوب کو لو تقریریں ہیں مختلف جو ہے وہ پر فارم سوشل میڈیا کے ہر جگہ پہ خطابات ہو رہے ہیں کتابوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں جلسے ہو رہے ہیں محافر ہو رہی ہیں تقریریں ہی تقریریں ہو رہے ہیں ہمارے صوفیاء نے تقریریں تھوڑی کی ان کا تو عمل تھا اور اس کے عمل کی خوشگو سے دنیا بدل گئی تھی اور آج میں ہی تقریر سن کے لوگ سبحان اللہ تو کہہ دیں گے لیکن اگر اندر تبدیل ہی نہیں آتی تو پہلے مجھے اپنے اندر اترنا پڑے گا کہ میں کران کھڑا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اچھے آمال کے ساتھ اپنے باطن کو مزین کروں اور اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم مساجد کے اندر جمعہ تل مبارک کے خدمے میں آئیں یا کسی جلسے میں آئیں ہمارا مقصد کانوں کی لذت حاصل کرنا نہ ہو ہمارا مقصد خیر دینا ہو اور اس پر عمل کرنا ہو صحابہ دس آیتیں سنتے تھے اگلی دس تب پڑھتے تھے جب دس پہ عمل ہو چکا ہوتا تھا تو وہ عملی مسلمان تھے اور ہم ہمارے پاس معمولات کا ذخیرہ تو ہے ہمیں بڑے جملے یاد ہیں بڑے بڑے قوالے ذریعی یاد ہیں لیکن ہمارے پاس اگر عمل کی دنیا میں آکے دیکھیں تو ہم زیروں ہیں تو اس لیے حضور کے ساتھ محبت کا تقاضی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی عطاعت کی جائے حضور کی فرما برداری کی جائے عبداللہ ابن رواہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جنگ بوتا پہ حضور نے بھیجا تو فرمایا کہ ان لوگوں کو لے جاؤ تو یہ جمعہ رات کا دن تھا تو فرمایا ان کو سات لوگوں کو لے کے تو جنگ موتا پہ حوانہ ہو جاؤ تو حضرت عبداللہ ابن رواہ نے سوچا کہ اتنا لمبا سفر ہے ہو سکتا ہے دوبارہ حضور کو ملنا بھی نصیب ہوتا ہے یا کہنا اور اسی غزوہ میں حضرت عبداللہ ابن رواہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی حضرت عبداللہ ابن رواہ نے صحابہ کے لشکر کو تیار کیا اور شہر سے بہا روانہ کیا اور کہا تم چلتے رہو میں تمہارے ساتھ آکے مل جاتا اور رات مدینہ المنورہ میں رکے اور صبح حضور کے پیچھے جمعہ پڑھا جب حضور خطاب فرمانے بیٹھی تو دیکھا عبداللہ ابن رواہ بیٹھے ہوئے فرمایا ابن رواہ تم یہاں ہو میں نے تو کہا تھا کہ تم روانہ ہو جاؤں عرض کی حضور میں نے سب کو روانہ کر دیا اور میں رک گیا ہوں اس عارضو میں کہ پتہ نہیں دوبارہ آپ کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ کے پیچھے آخری جمعہ پڑھ لوں تو عقر قریب نے فرمایا ابن رواہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ کالی ہے اگر یہ سونے سے بھر جائے اور تم اس کو خیرات کر دو جو چلے گئے ہیں تم ان کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچے حالانکہ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی نیو سے رکیتے ہیں لیکن ایک طرف حضور کا حکم تھا اور ایک طرف ان کی محبت کا ایک جذبہ تھا لہٰذا محبوب کا حکم مقدم ہے تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ میں اور آپ اپنے ذوق کی ہی زندگی گزار رہیں یا حضور کے کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق زندگی گزار رہیں اللہ اکبر محمد دی زیارت محمد دے رنگ ویچ ان کے رنگ کے اندر ہمیں آنا ہوگا یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پرپوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک وارے تو ان کے اطا کی ہوئے نظام حیات کو اپنی زندگی میں اتاریں تو میں پھر اپنے استادوں کا قول لڑاتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں کہا تمہاری وزاقتہ سے لے کے طرز زندگی تک تمہارے وعد وحید سے لے کر کے تمہارے اندازے حیات تک ایسا ہو کہ تم دور سے بھی آ رہے ہو تو لوگ کہیں یہ حضور کا غلام ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے ہوں دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور علیہ السلام کی کامل اتباق کی توفیق اتباق ہمارے محترم حاجی صاحب کو کاروبار میں رزق میں مال میں جان میں اولاد میں برکتیں دے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں سے واپس گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے اس اجدماع کی برکتیں نصیفہ اور اللہ ہم سب کو نیک صالح پاکیزہ مسلمان بنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی آ جائے ہمارے اوپر حکمران اچھی آ جائیں لیکن ہم خود نہیں بدلنا چاہتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو یہ اللہ کا ایک نظام ہے آمالکم امالکم تمہارے آمال ہی تمہارے امال جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح کے حکمران آئیں گے کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا جو بہت بڑا ظالم شخص گزرائے تاریخ کا حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہا کہتے تھے پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم اپٹھے علاقے ایک پرڑے میں ڈال دیں دوسرے میں ہم حجاج بن یوسف کو ڈال دیں یہ پرڑا پھر بھی واری ہے ستر ہزار لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کی نوی ہزار لوگ اس کے حکم سے کٹے لیکن کسی نے جدت کر لی اور حجاج بن یوسف سے کہا کہ تونی حضرت کے عمر کا زمانہ دیکھا ہے جو اس وقت بچپنے میں تھا تو ان جیسا اندازہ حکمرانی اختیار کیوں نہیں کرتا تو اس نے دو لفظی جواب دیا تبازارو اتعمرو لکم اس نے کہا تم ابو زرغفاری جیسی ریایہ بن جاؤ میں عمر جیسے حکمران ہوں جب ریایہ ابو زرغفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران حضرت عمر جیسے تو ہمارے اوپر کچھ ہونے والا نہیں یہ شاید کسی کو گرمان ہو کہ آٹھ تاریخ کے بعد بدلہ بدلہ موسم ہوگا وہی آبلے وہی جلن درد دل میں کوئی کمی نہیں وہی کچھ ہوگا وہی ڈاکو چور دٹیرے بدماش گنڈے وہی ہڈیاں نوچنے والے جو ہے وہ جسم کو نوچنے والے خزانوں کو دبوچنے والے وہی شربناک ماحول ہوگا کوئی تبدیلی آنے والے نہیں خام خواہ مشکت میں نہ پڑے ایسی نہ امید لگا کے بیٹھنے کچھ ہونے کچھ ہونے والا نہیں اس لئے ہم بدلنے والے میں جب ہم بدلنے والے بھی نہیں تو اوپر سے بدلنے والے آمالوکم امالوکم تمہارے آمال ہی تمہارے حکمران ہیں ہم بدلے گے تو اللہ رحمت کی چطریاں اس لئے یہ سزا ہے ہماری یہ بات ذہن میں دیکھئے ہمارے گناہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرمایا وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کرے تمہارے نیچے سے بھی عذاب والا مائے تفسیر نے کہا اوپر سے عذاب کیا ہے پتھر برسنے نیچے سے عذاب کیا ہے زلزلے آئیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نہ وہ فرماتے نہیں اوپر کا عذاب اور نیچے کا عذاب اور ہے اوپر کہا اوپر کا عذاب یہ ہے حکمران ظالم ہوں اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے تو آج اس عذاب میں ہم جھکڑے ہوئے ہیں ہم جھکڑے رہیں گے جب تک ہم سچی توبہ نہیں کرتے اجتماعی توبہ نہیں کرتے پر وہ ہم تیار رہے ہیں تو کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کا انچہ کہ جب کوئی اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ راستے کھول لیتا ہے کچھ شاہدہ کہتا اللہ کہتا آئے صحیح میں ایک نہیں کئی راستے کھولتا ہوں کو آئے تو صحیح ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منظر ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں کچھ سچی طلب سے آئے تو اسی دروازے کھول لیتا ہے لیکن جب تم نہیں بدلنا چاہتے تو تمہاری اوپر یہ سزا کے طور پر مسلط ہوتے رہیں گے اور یہ ہوتا رہے گا تمہارے ساتھ خوش فہمی اگر پال لو تو یہ تمہاری مرضی لیکن یہ ہونے والا کچھ نہیں ہے تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو بدلیں اپنی زندگی کو تبدیل کریں آغاز یہاں سے ہوگا اور اس جسم کا آغاز یہاں دل سے ہوگا وہ کسی نے کہا رہا کہا بے گیاں گلنے مہدیجے دلو یہاں سے آغاز لیں اور پھر پورے بدن کو پھر اپنے گھر کو اللہ نے قرآن نہیں رابطہ دیا ہے پہلے اپنے آپ کو بدلو اس کے بعد فرمایا اور پھر اپنے اہل خانہ کو جہنم کے آگ سے بچ رہو وہ آغاز یہاں سے ہوتا ہے میری ذات سے ہوگا پھر میری گھر سے ہوگا پھر وہ نور پھیلے گا لیکن ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے دوستوں کو بدلنا چاہتے ہیں اپوزیشن حکومت کو بدلنا چاہتی ہے حکومت اپوزیشن کو بدلنا چاہتی ہے عوام کہتے ہیں اوپر والے بدل جائیں وہ کہتے ہیں نیچے والے بدلیں یہ لڑائی چلتی رہے گی بدل کوئی بھی نہیں ہوگا تو مجھے اپنے سے آغاز کرنا ہے آپ کو اپنے سے آغاز کرنا ہے اور اپنی زندگی وہم قیامت کے دن اپنا اپنا فرد عمل لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر فرمائے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ملک کو ہر طرح سے اپنی حفاظت میں لکھے وزنہ جو ظاہری اثباب ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرے حوال دے حکم ہوتا ہے اپنا نام آئے عمال دے تو اس لیے ہمارا نام آئے عمال تو یہ ہے کہ پتھر بسیں آسمان لیکن پھر بھی حضور کا صدقہ ہے کہ اس امت کی شکلیں نہیں تبدی اس کے پتھر نہیں اس کے اوپر پتھر نہیں برستے تو اللہ حضور کے صدقے ہمیں معاف فرمائے تو میں چاہوں گا کہ آج کس مجلس کے اندر ہم یہ عظم کرے کی اٹھیں گے جس کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ دینی پڑتی ہے جھوٹ کو داخل ہی نہیں ہونے دیں گے نو اٹری کا بول لگا لیں کہ ہمارے زندگی میں ہمارے گھر میں جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا سچ بولیں گے چاہے اس کو کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے تو سچ کا ظاہری نقصان تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں سچ کا کوئی نقصان نہیں سچ ہی جنت کا راستہ ہے اور میری اور آپ کے نبی آقا حضور نبی رحمت اعلان نبوت سے قبل کافروں کی زبان سے بھی صادق اور امین تھے اپنے تو اپنے تھے واللہ آپ کو یہاں سب کو برکتیں دیں اور جو حاضری کا شرف موقع سعادت میں اس کی برکت اللہ میری اور آپ کی زندگی میں اتار دیں و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و بولانا و حمدل مادن الجودے والکرب و آلہی و صحبہی و بارک وسلم اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں پہلی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں بختی بہار نصیبوں مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں جیئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے زندگی اور آخرت سب کو اللہ خیر کے ساتھ اکنا اپنا خاص قرم فضل اللہ جتنے لوگ موجود ہیں سب کے گھروں میں پیدا کرو اللہ ہمیں اپنے باطن کو اپنے ظاہر کو اپنے عامال کو رویوں کو ترز زندگی کو انداز معاشر کو آدات کو خزائل کو شریعت بیضہ کی مطابقت میں ڈھالنے کی توفیق اتا کرو اللہ یہاں ہمارے محترم حاجی ساتھ کے کاروبار میں برکتیں اتا فرما جتنے لوگ بیٹھیں سب کے کاروبار میں پورے علاقے پہ اللہ کی رحمت ناظر اللہ میرے وطن کی خیر فرما میرے ملک کو اپنی خاص انعیتوں کا حصار اتا کرو بالخصوص اللہ فلسطین کے مجبوروں کی نصرت فرما اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر تیرے علاوہ ان کا کوئی آسرہ نہیں اللہ ان دکھے اروں کی مدد فرما ان پریشان خال لوگوں کے حال پر رحم فرما ہمارے محترم جنابِ قاسم صاحب کے والدِ بزرگوار انتقال کر گئے اللہ ان کو غفران ورحمت کے پر دوں میں ڈھانے اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فوش وردان اللہ سب کو غفران ورحمت کے پر دوں وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نَبِي اَمِن وَعَلِهُمْ السلام علیکم ورحمت